ریوہ شہر میں اب تک کینسر کا کوئی بھی ہاسپٹل نہیں تھا یہی قارن ہے کہ کینسر کے مریجوں کو کافی پریسانی ہو رہی تھی لیکن ان دنوں جلہ اسپتال میں کینسر کے روگیوں کو ٹھیک ہونے کی سنکھا بڑھی ہے اور کینسر کے اپچار کے لیے ریوہ کا جلہ اسپتال سب سے بڑا پوائنٹ بن کر اٹھا ہے موجودہ سمیہ میں ریوہ جلہ اسپتال میں کینسر کے بیالیس پرکار کی دوائیاں اپلپ دیں ملی جانکاری کے مطابق ایک درزن کے قریب بلڈ کینسر کے مریج اسپتال سے سوست ہوئے ہیں جلہ اسپتال میں کینسر کی جانت سویدھاؤں سہید باہری راجیوں کے مہنگے اسپتال میں نسول کے جانچ کر آئی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جلہ اسپتال ریوہ کو سنبھاگی ڈیپو بنایا گیا ہے ساتھ ہی اسپتال میں کینسر روگیوں کے لیے سویدھائیں بھی بڑی ہیں مددہ پیجے ساسن نے پھول سے ہی کینسر ایک یونٹ ڈالی ہے جس میں کی کینسر کے مریج بھرتی ہوتے ہیں انہیں ہم ساسن دوارا جو دوائیاں ہیں وہ پردکر آتے ہیں ورطمان میں ای ڈی ایل میں ایسینسیا جو مددہ پیجے سرکار کی پانسو تیس پرکار کی دوائیاں ہیں ان میں یہ بیالیس پرکار کی کینسر کی دوائیاں ہیں جو مددہ پیجے ساسن دوارا اپلپ دکر آئی جاتی ہیں اب ریوہ ڈیویجن میں ریوہ جلہ اسپتال کو ساسن نے اس ورس 23-24 میں ڈیپو نے دھائیت بنایا کینسر کی دوائیوں کا ڈیپو جس میں ہمیں سبھی 42 دوائیوں کا ہم بھندارن کریں گے اور ریوہ سمبھاگ کے سبھی جلے جیسے ستنا سیدھی شنگرولی ہیں ان سبھی جلوں کو ہم پردائی بھی کریں گے تو یہ دوائیاں جو ہیں ان کو پردائی بھی کریں گے تتہا ان کا دیوہ ہم اپنے اسپتال میں شویم اپیوگ کریں گے جس سے ہمیں لگ بھندارن ہونے کے وجہ سے ہم دوائیوں کی ہمیں کمی نہیں پڑے گی اس کے پہلے ستنا ڈیپو ہوا کرتا تھا جس میں ہمیں بار بار آنا جانا پڑتا تھا تو اب اس بار جو ہے ہمیں دیوہ ڈیویجن کا دیوہ جلہ اسپتال کو ڈیپو بنایا ہے تو اس پہلے سے ہم مریضوں کو بہتر سویدائیں پردائیں کر پائیں گے